بائک کے شوکینوں سے اگر پوچھئے گا تو ہر کسی کی پہلی پسند آج بھی راجاؤں کی سواری کہہ جانے والی بولیٹ ہی ہوگی لوگوں کو اس کے نئے موڈل کا مارکٹ میں آنے کا ہر وقت انتظار رہتا ہے لوگوں کی اسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اب بولیٹ یعنی کی رویل انفیلڈ لے کر آ رہی ہے پاور ماشین جس کی طاقت اور فیچرز کے آگے ہر گاڑی پھیل ہوگی اس کے خاصیت سے لے کر اس کے مارکٹ میں آنے تک کی جانکاری ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں تو بنے رہے ہمارے ساتھ اس خبر کے آخری تک اور جان لیجیے اپنی پسندیدہ بائک کے نئے موڈل کے بارے میں سب کچھ دمدار پاور، سٹائلش لک اور مضبوطی کے قارن بھارت میں رویل انفیلڈ کی بائکس کے دیوانے ہر عمر کے لوگ ہیں رفتار کے شوکین یو آؤں کی تو یہ پہلی پسند رہی ہے کمپنی لگاتار بازار میں نئے موڈل، لوگوں کی اسی دیوانگی کو دیکھتے ہوئے لانچ کر رہی ہے کمپنی آنے والے سمیہ میں بھی کچھ موڈل بازار میں اتارنے والی ہے رویل انفیلڈ کی ایک موٹر سائیکل کو ٹیسٹنگ کے دوران سپاٹ کیا گیا ہے جانکاروں کا کہنا ہے کہ یہ رویل انفیلڈ کے 650 پلیٹ فارم پر آدھاری تھے ایک سکرینبلر سٹائل موٹر سائیکل ہے اس موٹر سائیکل کو رویل انفیلڈ شیرپا 650 نام دیا گیا ہے حالکہ کمپنی نے ابھی اس کی آدھکارک پسٹی نہیں کی ہے میڈیا ریپورٹس کے انصار لیکھ ہوئے دستاویت سے پتا چلا ہے کہ اس بائک کی ٹیسٹنگ انتین چرن میں ہے 650 سیسی سکرینبلر کو شیرپا 650 کہا جائے گا پہلے کہا جاتا تھا کہ اس بائک کا نام سکرینب 650 ہوگا لیکن اب پتا چلا ہے کہ رویل انفیلڈ اسے ایک الگ نام دینے والی ہے شیرپا 650 میں 648 سیسی ٹوین سیلینڈر انجن لگے یہ 7250 rpm پر 47 php اور 5650 rpm پر 52.3 NMP ٹورک جنریٹ کرتا ہے یہ سلیپر کلچ کے ساتھ 6 سپیڈ گیر باکس کے ساتھ آتا ہے رویل انفیلڈ شیرپا 650 کے پریکشن موٹل میں سوپر میٹیور 650 میں لگی LED ہیڈ لائٹ جیسی ہی ہی ہیڈ لائٹ دیکھی گئی بائک میں گول ٹرن انڈکیٹرز کے ساتھ ایک LED ٹیل لائٹ بھی ہے یہ کافی کچھ 100 350 میٹروں میں لگی لائٹ جیسی ہی ہے کمپنی کی اور سے ابھی بائک کو لے کر کوئی جانکاری نہیں دی گئی ہے اور نہ ہی کس پرکار کا کوئی خلاصہ کیا گیا ہے موٹر سائیکل کا ٹیسٹنگ موڈل اتپادن کے لیے تیار لگ رہا ہے اسے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ شیرپا 650 کو 2023 کی دوسری چھماہی یا پھر 2024 کی شروعات میں لانچ کیا جائے گا جس کی قیمت انٹرسیپٹر 650 اور سوپر میٹیور 650 کے بیچ ہوگی یعنی کہ اس بائک کی ایک شوروم قیمت 3,30,000 روپے تک ہو سکتی ہے فیلال کی بات کریں تو بھارت میں رویل انفیلڈ کے کچھ موڈل بہت پپولر ہیں انہیں انٹرسیپٹر 650، رویل انفیلڈ کانٹینینٹل جیٹی 650، رویل انفیلڈ ہیمالیان اور رویل انفیلڈ کلاسک 350 شامل ہیں جو کی لوگوں کو خوب بھا رہے ہیں اور بھارت میں اس کی بکری کافی زیادہ ہے لیکن اب بولٹ کے نوے موڈل والی بائک کو لے کر بھی چرچہ ہونے لگی ہے حالانکہ کمپنی نے اس کی زانکاری جرور نہیں دی ہے لیکن لئے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بائک اگر مارکٹ میں اتر جاتی ہے تو اچھے اچھوں کو دھول چٹا دے گی بنے رہیں لائف سٹیز کے ساتھ